موسیقی اسی پر وات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر طرزہ نگاہ جناب سلمان عابد صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلمان صاحب قائد عاظم محمد علی جنہ سے محبت تو نوجوانوں کو ہے اور ہونی بھی چاہیے بانی پاکستان ہے لیکن کیا ان کے فرمودات کی روشنی میں جو آج کل کا معاشرہ ہے یا پاکستان ہے اس پر عمل پیرا ہے نوجوان دیکھئے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قائد عاظم کس طرز کا پاکستان چاہتے تھے قائد عاظم بنیادی طور پر ایک ایسے منصفانہ معاشرے کے حامی تھے جہاں مسلمان اور غیر مسلم سب کو برابری کی بنیاد پر ڈیل کیا جائے اور ایک ایسے نظام کی طرف آگے بڑھا جائے جو لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیک کر سکے اور وہ قائد عاظم کا تصور پاکستان جو تھا وہ ایک ایسی فلاہی اسلامی ریاست کا بھی تھا جہاں بطور مسلمان اور غیر مسلم ہم سب ایک برابری کی بنیاد پر آگے بڑھ سکیں اب اگر ہم آج دیکھیں قائد عاظم کے پاکستان کو تو آپ کو کئی طرح کے چیلنجز نظر آتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں تھا جو قائد عاظم محمد علی جنہ نے اپنا ایک تصور پاکستان پیش کیا تھا اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انفرشنیٹلی قائد عاظم جو ہے ازادی کے فوراں بعد ایک برس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہویا تو جو قائد عاظم نے تصور پاکستان دیا اس کو لیٹ کرنے کے لیے جو قیادت درکار تھی وہ انفرشنیٹلی اس سے یہ قوم محروم گئی اس کے بعد جو قیادت آئی آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک تکراؤ کی سیاست جو ہے وہ زیادہ تھی اور شروع دن سے لے کے اب اگر آج آپ پوچھیں تو پاکستان کا ایک بنیادی کرائسیس قیادت کا برحان ہے ایک ایسی قیادت جو وطن سے محبت کرتی ہو ایک ایسی قیادت جس کے ذاتی مفادات اتنے اہم نہ ہو ریاستی اور قومی مفادات اہم ہو جو لوگوں کے بارے میں سوچتی ہو جو ادارہ سازی پر یقین دکھتی ہو جو تصور پاکستان کے اوپر بلیف کرتی ہو ہم اس قیادت سے محروم رہے ہیں اور انفورٹنیٹلی قائد عاظم جو اس پاکستان کے اندر اجتماعیت کی شکل پیدا کرنا چاہتے تھے اس کے مقابلے میں ہم نے ایک انتشار کی اور ایک حجوم کی کیفیت کرتی اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھئے اس کے ذمہ دار کوئی ایک طبقہ نہیں ہے اس میں ذمہ دار ہماری سویل ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں ذمہ دار ہمارے سیاستدان بھی ہے اس میں ذمہ دار ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے اور اس میں ہمارے بیروکریسی جو ہے وہ خود بھی ایک بڑی ذمہ دار ہے کیونکہ ان سب فریقوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت سیاست کی اور قومی مفادات کو پیچھے چھوٹ دیا اب آپ دیکھیں اگر آپ قائدعظم کے فرمودات اور ان کی تقاریر کو اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ صاحب سب سے زیادہ قائدعظم کی تقریریں جو ہے وہ نوجوان نسل سے بالکل منصوب کی جاتی ہیں اور وہ نوجوان نسل کو ایک بنیادی کنجی سمجھتے تھے ایک قومی ترقی کے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان ستر برسوں میں ہم نے نوجوان نسل کے ساتھ کیا کیا آج سب سے بڑی تعداد جو نوجوان نسل کی پاکستان میں اٹھارہ سال سے پینتیس چالیس سال ترکی ان کے اندر جو ایک ڈس کنیکشن ہے سٹیٹ کے کانٹیکس میں حکومت کے کانٹیکس میں نظام کے کانٹیکس میں وہ اس کے نتیجے میں جو محرومی کی سیاست پیدا ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج آپ دیکھئے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کا آہا ہے ہمارے بنیادی فنڈرمنٹل رائٹس کہاں پر پور ہو رہے ہیں یہ جو have اور have not کی تقسیم ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اچھا اس کے نتیجے میں جو سیاسی جماعتیں بننی چاہیے تھی انفرچنٹلی ہم نے سیاسی جماعتیں کم بنائی ہم نے شخصیات کے گھر جو ہے وہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپرییں زیادہ بنا دی ہیں آج بھی ہماری سیاسی جماعتیں مورسی سیاست کے اوپر تھڑی ہیں وہ اپنا کوئی سیاسی نظام اس طرح سے نہیں تشکیل دے سکی ہیں پھر جو سیویل ملٹری ٹکراؤ تھا اس کی جو بہامی چپکلش تھی اس نے بھی یہاں کوئی سیاسی نظام پر اپنے نہیں دیا اس میں فوج بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے سیاستدان بھی ذمہ دار ہے بیروکریسی بھی ذمہ دار ہے میڈیا جو ہے جو بنیادی طور پر سوسائیٹی کے اندر ایک پارٹ آف دا ریزولوشن بنتا ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم بن گیا ہم نے کرائیسس زیادہ بیچا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں بن سکا ابھی تک جو قائدیعظم کا تصور پاکستان تھا اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ہم مضبوط بنا سکتے ہیں اس کا دو بنیادی نقطے ہیں کوئی لمبی چوڑی سائنس تھی ایک ہے آئین اور قانون کی حکمرانی جب آپ بنیاد بنا لیں گے اپنے کانسٹیوشن کو نائنٹین سیویل ڈیتری کے اور قانون کی حکمرانی کو بنیاد بنا لیں گے اور اس میں آپ کوئی چھوٹا بڑا نہیں دیکھیں گے بلا تفریق آپ لوگوں کے ساتھ جب قانون پر عمل درامت کریں گے تو اس سے لوگوں کی آنرشپ ریاست کے اوپر حکومت کے اوپر نظام کے اوپر اور ملک کے اندر بڑھیں گے ایک بات دوسرا بڑا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس پاکستان میں قائدیعظم نے محروم طبقوں کی بات کی تھی اس میں محروم طبقوں میں اقلیتیں بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں بچے بھی ہیں کسان بھی ہے مزدور بھی ہے ان سب طبقوں کی بنیاد کے اوپر آپ کو سیاست کرنی پڑے گی یہ جو ہم بڑے بڑے مفاداتی گروپ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں اور ان کو طاقت دیتے ہیں ان کے لئے پالیسیاں بناتے ہیں ان کے لئے قانون بناتے ہیں اور عام آدمی کا استحصال کرتے ہیں جب تک آپ عام آدمی کو اپنی سیاست کا محور نہیں بنائیں گے یہاں عام آدمی ترقی نہیں کر سکے گا اور جب وہ ترقی نہیں کرے گا تو اس کے اندر انتہا پسندی پھیلے گی اس میں انتشار پھیلے گا اس میں لاقانونیت پھیلے گی اس میں کرائم پھیلیں گے مجرمانہ سرگرمیاں بڑھیں گی اس لئے دوسرا بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں محروم طبقے ہیں ان کو بنیاد بنا کر سیاست کی جائے اور تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو ایک نوجوانوں کی بنیاد پر سینٹرک یوت پالیسی جو ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو اپنی سوسائٹی کی ڈیولپنٹ میں استعمال کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں صرف اپنی ترقی امپورٹنٹ نہیں ہوتی اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ ریاست کی ترقی ملک کی ترقی بھی امپورٹنٹ ہے اس لئے کہ آج جو باہر سے چیلنج آ رہے ہیں نا طارق صاحب ہمارے دشمن ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان ہے اغوانستان ہے امریکہ ہے اور بے تحاشر ممالک ہیں جن کا ٹارگٹ ہی پاکستان ہے اچھا سر اس وقت جب بانی پاکستان نے قیام پاکستان کے لئے جدو جہد کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مقاطب فکر کو آن بورڈ لیا اور اس کے علاوہ ایک کنسنسز ڈیولپ ہوا اور یہ سازشیں تو اس وقت بھی موجود تھیں جس کا مقابلہ انہوں نے جمع مردی اور حمد سے کیا آخر کس حکمت اور دانشمندی کی ضرورت ہے کہ آج نیا پاکستان بنانے کے لئے فرمودات علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے دھورائے تو جاتے ہیں لیکن اقدامات نہیں کی جاتے ہیں دیکھئے ایک بڑی اچھی بات کیا آپ نے اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں ایک لفظ ہے مشاورت کا اور قائد اعظم بھی بنیادی طور پر آپ نے کہا کہ جو چیلنجز آتے تھے اس وقت اس کو باہمی مشاورت سیل کرتے تھے ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے یہ مشاورت سے آؤٹ ہے یہاں مشاورت نہیں ہے یہاں جو فرد واحد ہے وہ پوری ڈکٹیشن دیتا ہے اپنی پوری جماعت کے اوپر پورے سیاسی نظام کے اوپر پوری عقوبت اور جب آپ چیزوں کو بغیر لوگوں کو شامل کیے بغیر بڑھائیں گے تو اس سے لوگوں کی سیٹسفیکشن دی ہوتی اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کا طریقہ کہہ کے آپ کیبنٹ کو کیوں نہیں استعمال کرتے آپ انٹلیکچولز کو کیوں نہیں استعمال کرتے اس پاکستان میں کوئی اچھے برینز کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر اچھے سوچنے والے ہیں فکر رکھنے والے ہیں اور اچھے تھوٹس کے ساتھ چیزوں کو جسے کہتے ہیں کہ وہ لے کے آتے ہیں سامنے لیکن آپ اس انٹلیکچولز ڈسکورس کو استعمال ہی نہیں کرتا چاہتے آپ نے اپنے ادگت ایسے لوگوں کا ٹولہ بنا لیا ہے جو سارہ دن آپ کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداری کرتے میں نظر آئیں گے جی حضوری کرتے میں نظر آئیں گے تو پھر آپ سوسائٹی کا ڈسکورس کیسے ریزولف کریں گے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سوسائٹی کے ڈسکورس کو ریزولف کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جمہوریت کی تو ضرورت ہے لیکن ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے جو آج ہم چلا رہے ہیں ملک کو خوشحال اور ترقی آفتہ بنانے کے لیے یہ قوم کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے کیا قائد کے فرمودات پہ عمل ہی کافی ہے دیکھیں ایک قائد کے فرمودات پہ عمل بھی کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ قائد کی جو سوچ اور ویژن ہے اس کے مطابق ان عمل جو فرمودات ہیں ان پر پالیسیاں بننا ان پر قانون سازی بن کرنا ان پر عمل درامت کے نظام کو موثر بنانا اور اس محروم طبقے کو جو قائد اعظم جس کے اوپر بار بار اشارہ کرتے تھے اس کو بنیاد بنا کر اپنے سیاسی سماجی معاشی انتظامی نظام کو لے کے آنا تب ہی آپ چیزوں کو ڈیلیبر کر سکیں گے آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم کی بہت سی طرح قریر میں نے پڑھی ہے جو سویل بیروکریسی سے خطاب کرتے ہوئی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ سویل بیروکریسی کو کوئی دیکھئے آپ ریاست کے نمائندے ہیں آپ حکومت کے نمائندے نہیں ہیں آپ فرد کے تابع نہیں ہیں آپ حکومت کے تابع نہیں ہیں آپ ریاست کے نمائندے ہیں اب آپ دیکھ رہیے جو ہمارے ہاں ابھی جو کرپشن اور بدنوانی کی داستانیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں پوری کی پوری بیروکریسی حکمرانوں کے تابع بن کے کام کرے گی تو پھر اس کو کون حکمرانوں کے غلط کاموں کو رکے گا تو وہ جو بیروکریسی اور حکمرانوں کے جو نیکسس بنے اس نے دیکھئے پورا بیروکریسی کا نظام خراب کیا حکومتی نظام خراب کیا گورننس کے نظام کو خراب کیا سو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سویل اداروں کو زیادہ مضبوط بنائیں اور اس کو بنانے کے ساتھ اس کو عوام کے انٹرس کے ساتھ جوڑا جائیں تو آپ دیکھئے کہ یہی پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے اور پاکستان بہت ترقی مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کو یاد ہوگا تارک صاحب جو بہت سے ممالک ڈاکٹر محبوب الحق کا جو ڈیویلیپنٹ پلان تھا اس کے مطابق دنیا نے ترقی کیا یو اے ای کو دیکھیں بینککوک کو دیکھیں ملائشیا کو دیکھیں سنگاپور کو دیکھیں کوریا کو دیکھیں یہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم جن لوگوں نے ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں پولیٹیکلی وائز مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے دیکھئے ایک اچھی قوم کی نشانی کیا ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک اچھی قوم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے اور تسلیم کرنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کے لیے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے مستقبل کی طرف پیش کرتی اچھا اگر ہم دینائل کی پولیٹیکس میں رہے ہم کہیں نہیں ہم بہت سپر ہیں ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہم تو کرپٹ ہو ہی نہیں سکتے ہم تو لوٹ مارک کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ دینائل میں رہتے ہیں پھر آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے اچھا سر یہ تو ہو گیا اداروں کی بات بیروکریسی کی بات ڈیموکریسی کی بات آپ نے کی سیاست کی بات کی اگر ہم تعلیمی ڈھانچے کی طرف دیکھیں اور بنیادی جو تعلیمی ادارے ان کی طرف ہم رکھ کریں تو کیا قائد اعظم محمد علی جنا کے نقشہ قدم پر چلنے والا کوئی ایک ایسا سٹوڈنٹ ہم کیوں نہیں پیدا کر سکے ابھی تک ساٹھ سٹے سالہ پاری سر اس کی وجہ یہ ہے انڈویزی سٹوڈنٹس تو بہت اچھے پیدا بھی ہوئے ایسی بات نہیں ہے لیکن سٹوڈنٹس کے اندر وہ جو اجتماعیت کا تصور ہے وہ ہم جا کرنے کر سکے ذاتی مفات کو ترجیل لیاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے تعلیمی نساب کے اندر مسائل ہیں ہمارے اسادزہ کے اندر مسائل ہیں آپ نے ایک ہی وقت میں چھے چھے قسم کے تعلیمی نظام اور چھے چھے قسم کے تعلیمی نساب جو شروع کی ہیں آج اس کا ریفلیکشن ہے سب سے زیادہ تفریق اس میں ہے سب سے زیادہ تعلیم کے اندر جو تفریق آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جو چھوٹے اور محروم طبقے ہیں ان کے درمیان اور یہ جو آپ نے رولنگ الیٹ کے ادارے بنا دی ہیں اس نے سوسائٹی کے اندر ایک نئی ڈیوین پیدا کی ہے اس نے سوسائٹی کے اندر یہ بتایا ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لئے اچھی تعلیم پر میرا حق نہیں ہے مجھے یاد ہے ہم میں سے بہت سے بڑے لوگ جو اب اموروں میں بڑے ہو گئے ہیں سب سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہمارے محلے کے تمام امیر بچے بھی اور غریب بچے بھی سرکاری سکول میں پڑھتے تھے آج جب آپ نے تبقاتی بنیادوں پر سکول کھول دیئے اور تبقاتی بنیادوں پر نصاب کا تیین کر دیا تو پھر آپ نے ایک بقاعدہ ایک پوری کلاس کو جو ہے نا ایک ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور یہ تعلیمی نظام ہم نے اس کو مربوط ہی نہیں کیا جو آج دنیا کی ضرورتوں کے تحت ہیں جو دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں چل پا رہے یہ جو آپ نے دن مسائل کی نشاندی کی ہے سماجی مذہبی انتہا پسندی کہ یہ مسائل ہم ڈسکسیں نہیں کرتے سو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے ایک بڑا پرابلم ہمارے تعلیمی نظام کا ہے کہ ہم ایک قوم کی طرف نہیں بڑھ سکیں ہم نے حجون پیدا کیا ہے اپنے اس تعلیمی نظام کی بنیاد پر اور لوگوں کو ڈبائیڈ کیا ہے لوگوں کو جوڑا دیا اچھا یہ بتائیے گا سر کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے فرمودات کافی ہیں ابھی ایک طبقہ اس بحث میں ہے کہ قائد سیکلر یا لبرل چاہتے تھے پاکستان یا پھر اسلامی بنیادی نکتہ میں اس بحث پہ ہی نہیں پڑتا کہ قائد اعظم جو ایک سیکلر پاکستان چاہتے تھے یا قائد اعظم ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے کیونکہ اس پہ بڑی بحث ہے اور میں اتنا بڑا پڑا دکھات بھی نہیں ہوں کہ اس پہ بحث کر سکوں لیکن میں نے جتنا قائد اعظم کو پڑھا ہے قائد اعظم کی پوری تکاریخ کا آپ خلاصہ میں کھالیں تو وہ ایک ویل فیر سٹیٹ ایک فلاہی ریاست کی بات کریں وہ اقلیتوں کے لئے بھی ہو اور وہ مسلمانوں کے لئے بھی ہو اور فلاہی ریاست سے کیا مراد ہوتی ہے فلاہی ریاست سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ان کو پروٹیکٹ کرنا ان لوگوں میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پاکستان آج بھی آگے بڑھ سکتا ہے اسلامی فلاہی ریاست کہ ہم اسلام کے اصولوں کو بھی سامنے رکھیں اور جو دنیا کے اندر سکینیڈین کنٹیز کے ویل فیر سٹیٹس کے مورلز ان کو بھی سامنے رکھیں تو ہم اس میں آگے جا سکتے ہیں یہ جو ہم سیاسی مباحث کے اندر ملکوں کو فسا دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو تقسیم پیدا کر دی ہے کہ سیکولر سمجھتا ہے کہ مسلمان شاہر اس ملک کا دشمن ہے مسلمان سمجھتا ہے کہ سیکولر اس پاکستان کا دشمن ہے وہ جو میں نے کہا نا تقسیم کرنے کی جو پالیسی ہے اس نے اور دیکھیں قائدعظم نے اقلیتوں کے بارے میں جتنا زیادہ بولا ہے آپ کو نظر آپ کو نظیر نہیں ملے گی اس بات کی کہ انہوں نے ہر جگہ پر اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان جس میں وہ کہتے ہیں نا گیارہ ستمبر کی تقریر کو جو کہتے ہیں رنگ سے نسل سے فرقہ وارد سے مذہب سے سب چیزوں سے مبرہ ہم سب کو ایک ڈائیورسٹی کے کلچر کے اندر لے کے آئیں کیونکہ ہم ایک مختلف قسم کے لوگ ہیں جہاں ہر طرح کے لوگ وجود ہیں اور ہمیں بنیاد یہ بنانی ہے کس کا مذہب کیا ہے کس کا عقیدہ کیا ہے کس کا فرقہ کیا ہے یہ باتیں بیمانی ہیں ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ادھر اس کو بنیاد بنانے تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد عظم کی اس فکر کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے ایک منصفانہ پاکستان ایک خوشال پاکستان ایک ترقی آفتہ پاکستان ایک ایسا پاکستان جو سب کے خوابوں کی تعبیر بنے میرا خیال ہے کہ ہم اس پاکستان کی طرف بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ایجنڈے کو ری وزٹ کرنا پڑے گا ہماری قیادت کو جنجوڑنا پڑے گا اور جب میں قیادت کہتا ہوں مراد میڈیا کے لوگ بھی ہیں اس سے مراد ہمارے امبیسیڈر جو کھیلوں کے اندر صفی ہیں وہ ہیں ان سب کو ایک مارڈل کے طور پر ایک سوسائیٹی کے اندر لانا پڑے گا تب آپ ایک ایسے پاکستان کی طرف جا سکیں گے جو ہم سب کا پاکستان ہوں بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب ناظرین قائد عظم محمد علی جنہ کے فرمودات پر عمل کرنا اور خصوصاً جو ان کے فرامین ہیں ایک ویلفر سٹیٹ کے حوالے سے ان کو اپنا کر عملی اقدامات کا آغاز جب ہماری قیادت کرے گی تو یہ ملک خوشحال ہوگا اور ہم ایک قوم بن سکیں گے سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ